ایسے پنجاب کا دل شہر لاہور کو کہا جاتا ہے اسی طرح خطہ پٹھوار جس میں زلہ اٹک، زلہ رولپنڈی، زلہ چہلم اور زلہ چکوال شامل ہیں اس کا دل بھی ایک خوبصورت اور بے شمار حوالوں سے خصوصی اہمیت کے حامل گنجر خان کو کہا جاتا ہے گنجر خان کے حوالے سے اگر بنیادی معلومات کی بات کی جائے تو 1998 کے عداد شمار کے مطابق یہاں کی کل عبادی 4,94,010 نفوس پر مشتگل تھی جبکہ ہر سال ایک اشاریہ سات فیصد تبدیلی کے ساتھ یہ عبادی بڑھ کر 2017 میں 6,78,062 ہو چکی ہے جبکہ اگر رقبے کے حوالے سے بات کی جائے تو جرحان کا کل رقبہ 1457 سکوئر کلومیٹر پر مشتمل ہے یہاں پر رہنے والا میں 51.8 فیصد مرد جبکہ 48.2 فیصد خواتین ہیں یعنی یہاں پر 3,26,998 مرد اور 3,50,983 خواتین ہیں جبکہ کجرخان میں 81 خواجہ سرہ مقیم ہیں پیداعش سے لے کر 14 سال تک عمر کے بچوں کی تعداد یہاں پر 2,23,271 جبکہ 15 سال سے لے کر 64 سال تک افراد کی تعداد یہاں پر 4,11,138 ہے جبکہ 65 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کی تعداد یہاں پر 43,653 ہے یہاں پر رہنے والوں کی زیادہ تعداد دہاد میں رہتی ہے یعنی 5,66,088 افراد ایسے ہیں جو دہاد میں مقیم ہیں جبکہ شہر میں رہنے والوں کی تعداد 1,12,44 ہے یعنی یہاں پر رہنے والوں کی 83.5 فیصد عبادی دہاد میں مقیم ہے جبکہ 16.5 فیصد شہر میں مقیم ہیں مجرحان کے حوالے سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر شرعہ خواندگی دیگر شہروں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے پاکستان میں سب سے زیادہ شرعہ خواندگی اسلام آباد میں یعنی 84 فیصد ہے جبکہ گجرحان میں 89.5 فیصد شرعہ خواندگی ہے یعنی یہاں پر رہنے والوں میں 4,17,750 افراد ایسے ہیں جو لکھ اور پڑھ سکتے ہیں اگر زبانوں کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر سب سے زیادہ بولی اور سمجھے جانے والی زبان پنجابی ہے یہاں پر رہنے والے 29,290 افراد ایسے ہیں جو پنجابی میں بات چیت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ پنجابی کے بعد یہاں پر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پشتو ہے یعنی یہاں پر 30,166 افراد ایسے ہیں جو پشتو میں بات چیت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ اس کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان یہاں پر اردو ہے اور پندرہ ہزار آٹھ سو باون افراد یہاں پر اردو میں باتشید کرنے کو ترجیح دیتے ہیں گجر خان کو بے شمار حوالوں سے پاکستان بھر میں خصوصی امتیازات حاصل ہیں پاکستان فول میں سب سے پہلے نشانے حیدر حاصل کرنے والے کپٹن سرور شہید کا تعلق گجر خان کے گاؤں سنگھوری سے تھا اسی طرح گجر خان کی ڈھوک پیر بخ سے تعلق رکھنے والے سوار محمد حسین نے ایک سپاہی ہوتے ہوئے اس جنرات اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان مادر وطر پر قربان کر دی کہ ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز جو ان کی شہادت سے کب صرف افسران ہی کو بہادری کے سلے میں دیا جاتا تھا تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ ایک سپاہی کو دیا گیا یعنی پاکستان بھر میں گجر خان واحد تحصیل ہے جس کے بہادر سپوتوں نے اس کے سینے پر دو نشانے حیدر سے جائے ہیں جبکہ زندگی کے دیگر شعبہ جات پر نظر دولائیں تو علم و عدب ہو یا فن و ثقافت اسکری قیادت ہو یا سیاسی جوڑ توڑ ہر شعبہ زندگی میں اس تحصیل کے لوگ اپنی خدادات صلاحیتوں کا لوحمن آتے نظر آتے ہیں چاند برس قبل ہی پاکستان کی تمام بری بحری اور فضائی افواجی کمان اسی دھرتی کے ہونہار سپوت جنرل اشفاد پرویز کیانی کے ہاتھوں میں تھی جن کا تعلق بجر خان کے گون مگھوٹ سے تھا جبکہ پاکستان کی مایہ ناز خفیہ ایجنسی آئی ایسائی کے موجودہ سربرا جنرل احمد ندیب انجم کا تعلق بجرہان ہی سے ہے جبکہ جی ایچ کیو میں سٹیشن کمانڈر برگیڈی ایجاز کمر کیانی صاحب کا تعلق بجرہان ہی کے علاقہ مصہ کا سوال سے ہے کسی طرح میدان سیاست کی جانب نگاہ دوڑائیں تو سب سے بڑا سیاسی تاج یعنی وزارت عظمہ بی گجرہان ہی کے بیٹے راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس رہی ہے جبکہ اس وقت راجہ صاحب سپیکر کو بھی اسمبلی کے فرائز نہیں بھا رہے ہیں زیلانہ والپنڈی کے سابقہ نازم اور سابقہ ایمین نے راجہ جعوید اخلاص کا تعلق بھی گجرہان کے گون مہوڑا نوری سے ہے جبکہ سابقہ ایمین نے چودری خرشید زمان اور سابقہ سبائی وزیر چودری ریاض کا تعلق بجرہان کے گون جنڈ نجار سے ہے جبکہ کھیلوں کی بات کی جائے تو بین الاقوامی شہرت یافتہ کرپیٹر محمد آمیر کا تعلق بجرہان کے گون چنگا بنگیال سے ہے بزنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو تارک شریف بھٹی ایک بڑا نام ہے جو اٹلی پاکستان بزنس فورم کے پریزیڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت گونجرخان میں تارک سمارٹ سیٹی جیسے میگا پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اگر علمی اور عدبی حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں بھی قدرت گونجرخان پر کافی مہربان نظر آتی ہے پروفیسر احمد رفیق اختر جنہوں نے دنیا کے سامنے تصوف کو ایک بالکل نئے انداز سے پیش کیا انہیں بہت سی ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیز میں لیکچرز دینے کے لیے مدو کیا جاتا ہے جبکہ پروفیسر صاحب نے مقدمت القرآن، ترجیحات، اٹھتے ہیں حجاب آخر، بندگی، علامات اور کتاب جیسی مارکت العراق کتابیں تصنیف فرمائی ہیں نظریہ پاکستان کے سچے سفاہی اور پاکستان کے لیے بھی سارے زندگی وقف کر دینے والے لاہور سے شائع ہونے والے محنامہ حکایت کے مالک و مدیر انعیت اللہ مرہوم کا تعلق بھی کچھ جرحان ہی سے تھا داستان ایمان فروشوں کی، دمشق کے قید خانے میں، حجاز کی آندھی بھی اور بھی بہتی رہی جیسی تخلیقات انعیت اللہ مرہوم کو علم و عدم سے دلچسپی رکھنے والا میں ہمیشہ زندہ رکھیں گی گجرحان کا شاید ہی کوئی فرد ہو جو اختر امام رزوی صاحب کے نام سے واقف نہ ہو ریڈیو اور ٹی وی پر پٹھواری زبان کو فروغ دینے میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جبکہ ٹی وی کمپیر سید تو سی کے حیدر، کورت علین علی اور سندس جمیر کا تعلق بھی گجرحان سے ہے بابا پٹھوار اور راجہ جی کے نام سے مشہور اختر جعفری کا تعلق بڑھانا سے تھا اپنے وقت کی بہترین نیوز کاسٹر عشرت فاطمہ کا تعلق گجرحان کے گاؤں ریپا سے ہے راشد حمید روزنامہ نوائے وقت کے عدمی ایڈیشن کے بہت سالوں تک ان چارج رہے ان کا تعلق مصہ کسوال سے تھا پٹھواری زبان کو ایک نیا نکھار اور چاشنی اتا کرنے والے سید علی عبران کا تعلق بھی اسی دھرتی سے تھا روزنامہ جنگ کے بہت سینئر صحافی، کولم نگار اور پاکستان ٹیلیوین پر فکری اور مذہبی پروگراموں کے میں زبان خرشید ندیم کا تعلق بھی گجرحان ہی سے ہے مولانا رومی کی مسنوی اور کلام اقبال کا پنجابی منظوم ترجمہ کرنے کے حوالے سے درویش، صفت، حاجی، بحراب، خاور صاحب کا نام کسی تعرف کا مختاج نہیں جبکہ عدلیہ کے میدان میں دیکھا جائے تو سپریم کوٹ آف پاکستان کے گیار میں چیف جیسٹس محمد افضل صاحب کا تعلق بجرحان کے علاقہ مندرہ سے تھا جبکہ تصوف کے میدان میں بابا فضل شاہ کلیامی، پیر محمد شاہ، سائن کامہ والے اور سخی معظم شاہ کلندر جیسے بزرگان کے مزارات مقدسہ بھی گجرحان ہی نے بہت سے ملی نغموں کے خالق اور مزانگار سید زمیر جعفری مرہوم جن کا تعلق جہلم سے تھا انہوں نے بھی گجرحان ہی کی مٹی میں دفن ہونے کی وسیعت فرمائی اور وہ اپنی وسیعت کے مطابق اپنے روحانی پیر و مرشد سید محمد شاہ خنیارہ شریف کے پہلو میں اسودہ حاق ہیں گتہ پٹھوار کے لوگوں کی مادری زبان پٹھواری ہے اگرچہ پٹھواری زبان و عدب کے فروغ میں اٹک، جہلم، چکوال، اسلام آباد اور راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے اہل کلم نے اردو عدب کے ساتھ ساتھ اپنی مادری زبان میں بھی لکھ کر اس کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے لیکن تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ پٹھواری زبان و عدب کے فروغ میں سب سے زیادہ حصہ گجرحان کے اہل کلم نے ڈالا ہے یہاں تک کہ قرآن حکیم کا پٹھواری زبان میں ترجمہ کر کے شریف شاد صاحب نے اپنا نام ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا ہے پٹھواری زبان میں کالم نگاری بھی کی جا رہی ہے جس کا سہرہ گجرحان کے دو کالم نگاروں یعنی شاہد رطیف حاشمی اور مبین مرزا صاحب کے سار جاتا ہے اور یہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کے حوالے سے جس ہستی کا میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں وہ ممتاز ماہر تعلیم اور صحافی جناب مبین مرزا صاحب ہیں اگر ان کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو شاید میں یہ ویڈیو آپ تک نہ پہنچا پاتا راجہ عثمان حیات کو پٹھوار ٹائمز کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجئے اللہ حافظ